دوستہ یہ کہ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا کہ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیں دین کس تاریخ کو مکمل ہوا کہہ دو ناؤ ذرحاج کو ذرحاج کی ناؤ تاریخ تھی عرفات کا میزان تھا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو دین مکمل کب ہوا چھوڑ دو دین مکمل کب ہوا ناؤ ذرحاج کو اور عرفات کے میدان میں یہ حاج کا بہتا ہے ناؤ ذرح جو بھی دن ہے تو یہ حاج کا دن تھا اور یہ آیت اترین تو دین مکمل کب ہوا کہہ دو ناؤ ذرحاج کو اور وہ بین و قوامی اس سے باتا سارے اطراف کے مسلمان ادھر کے ادھر کے ادھر کے وہاں آئے ہوئے تھے اللہ تعالی نے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو دین ہوا ناؤ ذرحاج کا مکمل جب حاج ہو گیا تو سارے حاجیوں کے کافلے اپنے اپنے سمتوں جا نکلے مشرق والے ادھر جا رہے ہیں مغرب والے ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں سارے جب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو حضور نے کسا رہنا تھا حضور نے کسا رہنا تھا کہو مدینہ کی ضرورتی یعنی حاجی تو مکہ کا علاقہ ہے جہاں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد آر کوئی اپنے اپنے وطن کو جائے تو حجت الودا کے بعد حضور نے کہاں آنا تھا مدینہ 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 میں تو جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو آپس میں حاجیوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے تو کچھ صحابہ میں آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا حضرت علیہ مرزا اور کوئی اور ان دونوں میں خیالات کا کوئی ککڑا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارق ماں فرمایا کہ دیکھنا علی کے بارے میں کوئی بید بھی نہ ہو من کنتو مولا و والی المولا ہو جس کا دوست میں ہوں علی کو بھی کو دوست رکھے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو دوست ہمجھے اور علی سے بہت دوستی نہ ہو آپ سب کی علی سے دوستی ہے یا نہیں من کنتو مولا و والی المولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اس حدیث کے ثبوت میں تو ایک اختلاف ہے مہدسین کا حافظ جمال الدین زیر ہے تقریب یہ حدیث الہیہ میں اس پر جرہ کی ہے سند کے ایک بار سے وہ لکھتے ہیں کام میں حدیثیں کہ سو تو روا تو بات اللہ تو ترکو باو حدیثو ضعیفون کہ حدیث العالی والمہدوم باقہ حدیث من کنتو مولا و والی المولا و بلکہ دلاج جزیزوں کے ساتھ تو ترک اللہ دوپا تو سند میں تو ہو سکتا ہے لیکن حضور اگر دوست صحابیوں میں یا علی کے بارے مدگمانی کو دور کرنے کے لیے صلح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اشارت فرمایا من کنتو مولا و فالی المولا ہو جس کا دوست میں اس کا دوست نہیں تو میں آپ سے پوچھوں یہ اعلان کا فرما رستے میں ایک جگہ تھی جس کو عربی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ غدیرِ خوم جگہ کے نام خوم تھا وہاں ایک تعلاب تھا اس تعلاب کے کنارے صحابہ کھرے تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا من کنتو مولا ہو فالی المولا ہو تو اس جگہ کا نام ہے غدیر غدیر کہتے ہیں تعلاب کو پنجابی لوگ سمجھتے ہیں اگر تعلاب نہ سمجھیں تو چھپڑ تو سمجھائی جائے گا چھپڑ تو چھپڑ کے کنارے صحابہ اتھرے حضور نے علی کے بارے میں غلط فہم حضور کرنے کی نے کہا جو موشت پیار کرتا علی سے پیار کرتا اور آل سنتوال جماعت اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا علی سے پیار نہیں اس کا نبی سے پیار نہیں سادق مند ہے وہ جنہوں نے علی کے نام کی مرشدیں بنائیں سلام علی کے نام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بوڑھ ہو تو کوئی محجد میں ساری کریں اور پھر نام ہوں کریں جن کے دن بارے میں دل صاف نہیں انہوں نے یہ نام رکھا وہ صاف دلی سے رکھا ہے کے بغیر تمہیں یہ بتاتا ہوں اکلزاد جواب دے اگر میرے بات سمجھ رہے ہیں سنئے اگر من کنتو مولاؤ فالیون مولاؤ خلافت کے لئے اعلان ہوتا کہ میں علی کو خلیقہ مکر کرتا ہوں تو علی کے خلیقہ مکر کرنے کے لئے جگہ وہ تھی وہ تھی عرفات کا میدان یا یہ شپڑ کے کنارے سوچو اپنی سمجھ کو سمجھ سے کچھ کام لو کہ جو بین ورقوامی درجہ کے اور سلطتوں کے قیام کے اور ملکوں کی بقا کے اعلان ہوتے ہیں وہ مرکزی مقام پر ہوتے ہیں یا چھپڑ کنڈے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ جواب نہیں دے رہے مرکزی مقام پر اگر خلافت کے علی کا اعلان ہونا ہوتا تو اعلان کہا ہوتا حرفات بھی جو یہاں اعلان ہوا جو یہاں اعلان ہوا وہ پھر مرکزی نوجت کا نہیں خلافت کا نہیں نظم مملکت کا نہیں سلطن کا نہیں یہ جو اختلاف ہے یہ جوزی ہے اس سے یہ پتا چلا میں کہا کرتا ہوں ان دوستوں سے جو کہتے ہیں کہ جی یہ خلافت کا اعلان تھا تو میں کہتا ہوں تو خلافت کا اعلان کہا ہوا کہ غدیر خم جب غدیر خم نے ہوا تو کیا تاریخ تھی اٹھارہ دوستوں سے تو دین مکمل کب ہوا تھا ناؤ دوستوں سے دین مکمل کب ہوا تھا ناؤ دوستوں سے اور غدیر خم کا واقعہ کر پیچھایا اٹھارہ دوستوں سے تو اٹھارہ دوستوں سے جو چیز بھی ہو وہ انتظامی درجے کی ہو سکتی ہے اصول دین میں سے نہیں ہو سکتی ہے آل سنس و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اصول کے خلافت اصول یہ ایک انتظامی عمور میں سے ہے جہاں مسلمان قوم رہتی ہو انجا کوئی آخر نظام ہوگا تو یہ انتظامی عمور میں سے ہے آسمانی عمور میں سے نہیں آسمانی عمور میں آخری مرتبہ ختم نبوت کا ہے اس کے بعد کوئی آسمانی مرتبہ نہیں ہے موسیقی موسیقی یہ فرقات آپ موسیقی یہ فرقات آپ موسیقی